جان کے امان پائے ہیں آپ بلکل پائیں اللہ آپ کو جنرے کی دے ایک جو ہے ہمیں ویگن بڑی جو ہے وہ ٹرک چاہیے جو سامان آئے سامان لے جائے دعوتوں شاوتوں میں تیرہ سو سی سی کی ہائی کورٹ کے جرسہ بان لوگاڈی دی تیرہ سو آپ دیمانڈ آئیے اٹھارہ سو سی چی دے دو ٹھیک ہے سر اس کے بعد آئیے کہ ابھی سیشن جد صاحبان کو ٹویٹا کرولا دے دو اور ایڈی ہوں سیشن جد صاحبان کو جو ہے وہ کلٹس دے دیں سینٹر جیل کراچی دے دو دے دو جہاں جی وہاں سے کہتی کہا جائیں گے اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس دے دو سینٹر جے دو تو تھاؤزن نائن موڈل سے اوپر جو بھی سولہ سو سی سی انجن گاڑی ہے اس کی جو کیپسٹی ہے یہ جو ایکسائیس ٹیکس جو لیتی ہے جو دو ہزار پتہ نہیں چار ہزار ہے اگر اس کو آٹ ہزار تس ہزار کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی عوام کے لیے ہی پیسے آئیں گے جب ادھر بول کے کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ عوام کے ساتھ وہ ہو رہا ہے وہ رہے تو یار دون اپنی جہد میں سب کچھ نکالو اپنی جہد میں بھی ہلکی کر دونے اگر ٹیسٹ اس میں دے دو وہ ہوئے جب یہ انٹین نمبر میں آپ کا این ایسی نمبر آ جائے گا تو پھر چاگردار بھی نظر آ جائے گا ہم جیسا یہ سپر کالر بھی نظر آ جائے گا جو سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل سکتا تھا وہ ابھی نکلے گا پاکستان کے امیر ترین ایک فیصد پانچ لاکھ روپے مہانہ اوسطن کماتے ہیں امیر ترین دس فیصد پچاس ہزار روپے مہانہ اوسطن کماتے ہیں غریب ترین دس فیصد ست ایس سو روپے مہانہ کماتے ہیں ہمارا جینی کو ایفیشنٹ بہت وارپت ہے لیکن پھر جب ہم فوج پہ خرچ کرتے ہیں تو ہم دو ہزار روپے فی پاکستانی اوسطن سالانہ خرچ کرتے ہیں فوج پہ امیر تو چلیں دے دیں گے ہماری دفاع فوج بھی ہمارے لیے کام کرتی ہے غریب کے لیے وہ تقریباً بارہ مہینے کی تنخواہ یا بارہ مہینے کی کمائی میں سے ایک مہینہ فوج کی طرح چلے جاتا ہے مشہر زائی صاحب یہ صرف ایک فوج کا ایکزامپل اس کے ساتھ بجلی کے بھی ایکزامپل ہیں پاور ہم لوگ جنریٹ کرتے ہیں بجلی کو سبسیڈائز کرتے ہیں تو سبسیڈی کے اندر اندر ہماری بہت ساری چیزیں مر جاتی ہیں اور ہماری بجلی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ ہم خام تیل سے بناتے ہیں ہم تیل سے بناتے ہیں یا پھر گیس سے بناتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ یا تو نیوکلیا سے بنا رہی ہے یا کول کی طرف کول پاور کی طرف جاری ہے ہم سب سے مہنگی چیزوں سے بجلی بناتے ہیں اس کو عوام کو پھر سستہ کرنے کی کوشش میں ایک سو اسی عرب روپے سالانہ اڑا دیتے ہیں آپ بجلی پروڈکشن کو انہوں نے ایکزامپل economycheck.pk نے اس لئے رکھا اس لئے کہ بجلی ایک بہت واضح ایکزامپل ہے کہ آپ ہمارے سفیدھاتی جو ہیں ان کو ہم کس طرح پالتے ہیں دیکھئے جتنے بھی آپ ایکزامپلز لیں گے اس میں ریاست جو ہے وہ ایک بہتی موٹا تازہ مرغہ ہے جس میں سے سونے کے انڈے جو ہے وہ نکالے چلے جا رہے ہیں جو امیر طبقہ اب اس کو امیر نہیں کہنا چاہیے جو طبقہ جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں جو پاور گیم میں نمائی ہیں چاہے وہ فوج سے منسلک ہوں سیویلین گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں سیویلین گورنمنٹ کے بیورکراتز ہوں کچھ جوڈیشیئری کے ممبران ہوں جو بھی میڈیا کے لوگ بھی مطلب ایلیٹ میں اب کئی ایسے لوگ ہیں جو شامل ہوتے ہیں سرٹنلی جو اونرشپ گروپ سے ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ تو ڈیفنیٹلی ایلیٹ میں ان کا کام ہے کہ وہ ریاست کو ایک موٹے تازے مرغی کی طرح جو ہے استعمال کرتے رہیں اور اس میں ایساچ تو کوئی مطلب اتنی انوکھی چیز نہیں ہے دنیا میں بیجتر ممالک میں یہی کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سونے کی جو تھوڑی سی جو سپرنکلنگز ہیں نگٹس جو ہیں وہ عوام کو بھی ملتی ہیں یہاں پہ جو ایک نمائع فرق ہے پاکستان میں وہ یہ کہ ریاست کے فوائد جو ہیں وہ صرف ایلیٹ کو اکرو ہو رہے ہیں جو ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے چاہے وہ غریب ہو یا وہ میڈل کلاس ہو ان کو ریاست سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا کسی طرح کا بھی ہر متوسط طبقے کے گھرانے کو اگر ہم لوگ اپنے یہ ہاتھی نہیں پالتے اگر ریلویز کو بارہ لاکھ روپے گھنٹا ہمیں نہیں ڈالنا پڑتا ہو اس کے اندر اگر پی آئی اے کو ہم نہیں پال رہے ہوتے اگر ہم بجلی کو سبسیڈائز نہیں کر رہے ہوتے تو ہر متوسط طبقے کے گھرانے کو سالانہ ہماری ریاست ویڈاوٹ انی سیاست اکیالی سزا روپے دے سکتی تھی اپنے ان کے حال بہتر کرنے کے لیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم بجلی کے لیے ایک سو سی ارب رکھیں وہاں ہم رائٹ کر جائے گی ٹرین چلائیں کیونکہ ہمیں چلانی آتی نہیں ہے لیکن چلائیں جہاز اڑائیں جو ہمیں اڑانے آتے نہیں ہے لیکن اڑائیں سب خسارے میں چلا رہے ہیں لیکن بس چلا رہے ہیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کیوں ہے مائنڈ سیٹ زیادہ کمپلیکس ہے دنیا میں بہت سارے ممالکیں جہاں ائرلائنز پبلکلی چلائی جاتی ہیں گورنمنٹس چلاتی ہیں اور جہاں گورنمنٹس نہیں ہیں پرائیوٹلی بھی ان کو سبسیڈائز امریکہ ہے ریل بھی حکومت چلاتی ہے ائرلائنز بھی حکومت چلاتی ہیں لیکن ایک جو کلیر فرق ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو ان کا بزنس موڈل ہے وہ کام نہیں کر رہا وہاں جو ایکانومی ہے وہ ایک طرح سے سٹیگنیٹ کر گئی ہے جو نئے ڈیولپنگ ممالک ہیں ان میں سٹیگنیشن نہیں ہے ان میں گروت ہی گروت ہے پاکستان میں ان دونوں ایکزامپلز میں چاہے وہ ائرلائنز ہو یا ریلویز ہو بڑا یہ نہیں ہے کہ یہ ایفیشنٹ نہیں ہو سکتی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کو نوکری دے دی گئی ہے اور وہ لوگ اتنا اثر رکھتے ہیں اور ان پہ کسی چیز کا کسی طرح کا کوئی روک تھام نہیں ہے تو وہ جب ان کو آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ پروٹیس کریں گے ریلیاں کریں گے سیاست کا ایک آلہ بن جاتا ہے پھر یہ پبلک سیکٹر ادارے جو ہیں ان کے اندر آپ کو پالنا جو ہے وہ پھر فرض بن جاتا ہے اپنے لوگوں کو پھر ہم لوگوں کو نکالنے والے نہیں ہیں رکھنے والے ہیں فوضی عباب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے جب پتہ یہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے مالیوں کے اور باغات کے اخراجات یومیا 66,000 روپیز ہیں چار ہزار کم ستر ہزار روپے مالیوں پہ مالیوں کی تنخواہوں پہ اور باغات کی مینٹرنس پہ خرچ ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی ایک سیاسی حکومت سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہوتی نوکریاں جو ہیں وہ ووٹ سے ٹیلیڈ ہیں تو پھر یہ جمہوریت پہ نہیں مرد ہے نہیں لیکن یہ فالس یہ ایک فالس ایکویولنس ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو نوکریاں پی آئیے میں دی جاتی ہیں وہ ڈائریکلی ووٹ سے منسلک ہیں وہ زیادہ ایک پیٹرنیج سسٹم سے منسلک ہیں جو بہت زیادہ کارکردگی جن کی نمائے رہی ہے اپنی پارٹیز کی سروس میں ان کو ریوارڈ کے طور پر جو ہے چاہے وہ بطور ٹیچرز کے جو سب سے زیادہ اس ملک کو جو سب سے بڑا کینسر ہے اس ملک کا وہ تو یہ ہے کہ چلیں آپ پی آئیے میں بھرتی کرتے ہیں کوئی نہیں مطلب جو پیسنجرز ہیں پی آئیے کہ وہ بھگت لیں گے ایک مطلب افسردہ شکل کے ایر ہوسٹ یا سٹوارڈ جو ہے جو آپ کو مطلب سلام کرتے ہوئے مسکران نہیں سکتا چلیں وہ تو لیکن ہم یہ کیسے بھگتے ہیں کہ ہمارے سکولوں میں جو اساتذہ ہیں وہ پلٹیکل ورکرز ہیں میٹرک پاس ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ٹیچنگ سے وہ آپ کے بچے میں کوئی انٹرسنگ لیتے ہیں ان کو وہ نوکری اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک پکی بندیوی نوکری ہے جو پوری عمر جو ہے وہ رکھے گا چاہے وہ سکول آئے یا نہ آئے چاہے وہ بچے کو مارے یا نہ مارے کسی طرح کی کوئی اکانٹو بیلٹی نہیں ہے پھر سے میں یہی کہوں گا کہ جو سٹیٹ ہے جو ریاست ہے وہ ایک موٹا تازہ مرغہ ہے اور یہ جو نوکریہ ہیں یہ سیاستدانوں کے لیے سونے کے انڈوں کی طرح ہیں اور جب تک اس کو ہم اس پر تھوڑا قابو نہیں پاتے تو یہ باقی جتنی بھی ایکنومک ایشیوز ہیں کیونکہ بیسکلی سٹیٹ جو ہے وہ کراد آؤٹ کرتے تھے سب چیزوں کو کل جو سیمنار آپ نے منشن کیا جنہ انسٹیٹوٹ کا اس پہ سلیم رضا صاحب تھے جو سابق گورنڈر ہیں سٹیٹ بینک کے اور نمائیہ ایکانومیسٹ اور سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ دیکھئے کہ فر ایکزامپل جو سمال اور میڈیم سائز بزنسز ہیں چھوٹا بزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں ملکوں کو اوپر لے کے جاتا ہے کیونکہ شروع ہوتا ہے ایک آدمی سے پھر چار آدمی ہوتے ہیں پھر دس لوگ ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں ہزار بزنسز میں شاید صرف دس جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں لیکن وہ دس بزنسز پر نوکرییں کریئر کرتے ہیں گروت اس طرح آتی ہے چھوٹے بزنسز کے لیے سب سے بڑا جو کنسٹرینٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے ان کو پیسے کی اشد ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں جو پیسہ بینک بزنسز کو دے سکتے ہیں وہ بزنسز کو نہیں جا رہا کیوں کیونکہ حکومت جو ہے وہ کانسٹنٹلی سارا جو ہے ڈیٹ خود لیتی جا رہی ہے جب ان بینکوں کو ایک بندھاوہ ڈیٹ مل رہا ہے جو گیرنٹیڈ ہے کہ وہ واپس ہوگا تو وہ رسک کیوں لیں گے چھوٹے بزنسز پہ ان کو تو پتا ہے کہ ایک رسک فری لون وہ دے سکتے ہیں حکومت کو جو چاہے کچھ ہو جائے ان کو واپس ملنا ہے تو وہ حکومت کو لون دیتے رہتے ہیں حکومت لون لیتی رہتی ہے اور انہی دو نمبر چیزوں پہ خرچ کرتی رہتی ہے جن پہ وہ پچھلے ساٹھ پیسٹھ سال سے کر رہی ہے بجائے ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا آپ کی صحت سا نمبر ہے پاور جنریشن کے حوالے سے یہ ہے وہ تبانائی کی تلاش جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ہم جو سبسیڈی دیتے ہیں جو ہم اپنے پروڈیوسرز کو یا ہم اپنی اپنی انیفیشنسیز کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں از سرکار وہ پیسہ پچھلے دس سال میں سبسیڈائزنگ میں زیادہ خرچ ہوا ہے ملا کے اگر آپ تعلیم کو اور صحت کے اوپر خرچے کو اگر آپ ملا دیں تو بھی بجلی کی جنریشن میں زیادہ خرچ ہوا ہے اس کے کوئی پریسیڈنٹ آپ ڈھونڈتے ہیں از این آنیلیسٹ از اپولیٹیکل آنیلیسٹ نہیں پھر سے میں یہ کہوں گا دیکھیں جب تک اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا فالٹ جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے از پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھئے پچھلے تین چار سال میں کون کون سے ایشوز بڑے سیاسی ایشوز بنے ٹیرورزم جو یقینہ نے کسی بھی ملک میں چلیں ٹھیک ہے اس کو دمال لیا ہم نے این آر او کو ایشو بنایا حالانکہ اس کا ثبوت کون ہے کرپٹ اور کون نہیں ہے یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں اور ہم صرف کچھ کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور باقی کرپشن پہ ہم بات کر لیں گے میرا اور یہ وینہ ملک کے بارے میں ہم بات کر لیں گے تعلیم پر سیاسی شوز میں کتنی دفعہ بات ہو تعلیم پر سیاسی شوز پر بات کرنے کے لیے خود تھوڑا سا علم ہونا چاہیے مشہر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انیلسٹ ہیں کولمنسٹ ہیں ان سے اسی معیشت کی موضوع بات کرنے ہی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد اور معیشت سے ریلیٹڈ ہماری سیاست اور ہمارے خود کا خرچہ اور سب کچھ آپ بے کے سیاست منائے بات کردیو ایک بات کرنے